اب میں دعوت دیتا ہوں اسلامباد کیپیٹل سیٹی پولیس کے اٹھتیس میں سالار جناب ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور سپاس نامہ پیش کریں سیر نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہواے شہر مدینہ نے چھو لیا ہے مجھے میرے کلام میں کھلنے لگے ہیں نات کے پھول بھٹکنے دیتے نہیں راستہ دکھاتے ہیں حروف سرور کونین کائنات کے پھول جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب جناب وزیر داخلہ رانہ سناولہ خان صاحب جناب وفاقی وزیر برائے تعلیم رانہ تنویر حسین صاحب جناب وفاقی وزیر برائے پلاننگ ان سپیشل انیشیوٹیوز جناب احسن اقبال صاحب سیکریٹری داخلہ صاحب چیف کمیشنر صاحب تمام حاضرین خواتین و حضرات السلام علیکم سر میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ آج اسلام آباد پولیس لائنز میں وزیر اعظم پاکستان بنفس نفیس تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کابینہ کے وہ ارکان بھی شامل ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑی اسلام آباد پولیس کی ضرورتوں کو ان کی خواہشوں کو ان کے ارادوں کو مکمل کرنے کے لیے کوئی قصر فرقزاشت نہیں رکھی جس کے لیے میں ان کا بہت ممنون ہوں سر آپ سے آخری ملاقات ہماری 25 مئی 2022 کو ڈی چوک میں ہوئی تھی اس وقت یہ جوان جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان میں سے دو ہزار جوان ایسے تھے جو اس فورس کا حصہ نہیں تھے یہ آپ کے حکم سے بعد میں بھرتی ہوئے لیکن اس میں سے ایک ہزار جوان وہ ضرور تھے جو میں مرد و خواتین شامل ہیں جنہوں نے 25 مئی اور 26 مئی تک ساری رات اور سارا دن اپنے سر پہ اسلام آباد کے امن کو لیے رکھا اور یہاں کے کسی باشندے کو یہاں کے کسی شہری کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا ان تمام لوگوں نے سر 25 اور 26 مئی کو وہ تاریخ رقم کی جس کے لیے اب شاید ان سب کے لیے اگر ہم ایک برپور داد نہ دیں تو یہ زیادتی ہوگی اس میں سر وہ افسران بھی شامل ہیں جنہوں نے زخم کھائے جنہوں نے عدالتی حکامات کی تکمیل کے لیے اپنے فرائز کی بجاوری کے لیے وہ چیزیں کی جو ان کا فرض تھا لیکن اس کے جواب میں کسی کو پتھر ملا کسی کو پیٹرول بم پلا کسی کو کوئی لاتھی پڑی اور کسی کے گھر پہ بھی حملے کیے گئے اور یہ آسان نہیں تھا مجھے فقر ہے کہ میں اس فورس کا سالار ہوں اس پولیس کا سالار ہوں اور مجھے یہ بھی فقر ہے کہ یہ بات صرف دوہزار بائیس تک نہیں رہی دوہزار تئیس میں بھی نو مئی سب نے دیکھا پھر دس مئی سب نے دیکھا یہ وہ دن تھے کہ جب اسلام آباد پولیس لائنز پہ حملہ ہوا جناب وزیراعظم یہاں پہ رہنے والے بچے یہاں پہ رہنے والے خاندان یہاں پہ رہنے والے وہ تمام لوگ وہ اس خطرے میں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان پہ بھی اٹیک ہو سکے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی طرف سے کوئی دروازہ ایسا نہیں کھلا کہ جس میں سے کسی نے باہر جانے کا سوچا ہو اس پوری فورس میں کوئی افسر ایسا نہیں تھا جس کے خیال یہ آیا ہو کہ ہم نے کہیں پہ ایویکیوئٹ ہونا ہے ان کو یہ پتا تھا کہ اسلام آباد پولیس لائنز کی حفاظت کے لیے اگر جان بھی دینی پڑی تو دیں گے اور اگر یہ عظم ان کا صرف پولیس لائنز کے لیے ہے جناب وزیراعظم اگر یہ عظم ان کا صرف پولیس لائنز کے لیے ہے تو آپ سوچیں کہ ہماری جو ایسی علامتیں ہیں جو ریاست کی علامتیں ہیں ہمارا ڈی چوک ہو جاہے ہمارا ریڈ زون ہو جاہے ہماری سرہدیں ہوں جب بھی وقت آئے گا اسلام آباد پولیس کو آپ کسی اور فورس سے پیچھے نہیں پائیں گے سر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس بات کرنے کے لیے زیادہ لفظ ہیں نہیں کیونکہ ہم سب شکر گزار ہیں آپ کے پچھلے ایک سال کے اندر ان کی تنخواہوں میں چاہے اضافہ ہو چاہے سترہ سو پینتیس کونسٹیبلوں کی بھرتی ہو یا دو سو اور لوگوں کے گھروں پہ جو آپ کی مدد سے وہ جو تنخواہ جاتی ہے جن کے چولے جلے ہیں اور جو اس کے اکنومک بینیفیٹ ہوئے ہیں اس سب کے لیے ہمارے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں ہم معنون ہیں آپ کے کہ آپ نے اس فورس کو ایک سال کے اندر اندر ایک ایسی شکل میں لے آئے ہیں کہ جس کا مثالی پولیس بن چکی ہے سر ہمارا خیال تھا کہ جب پنجاب میں آپ نے سیف سٹی آثورٹی بنائی آپ نے فورنزیک لیب بنائی جب آپ نے ڈالفن فورس کا افتتاہ کیا جب آپ نے سپیشل پوٹیکشن یونٹ بنایا اور جب آپ نے وہاں پہ یہ سارے کام کر دیئے سی ٹی ڈی کا قیام عمل میں لائے گیا تو ہمارا خیال تھا کہ ان پانچ چیزوں کے بعد شاید اب پنجاب پولیس سے آگے کوئی فورس ہو نہیں سکتی لیکن ہمیں خوشی اس وقت ہوئی جب ہمیں ایک ہسپتال کا اعلان کیا گیا جس میں تمام شہدہ کے بچے اور حاضر سرویس اور دوسرے ریٹائر افسروں کا اور ان کے خاندانوں کا علاج ہو سکے گا ہم اس کے لئے بہت ممنون ہیں سر